آمادی پارٹی کے نیتاؤں کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس وقت ہم بات کریں تو ہم موجود ہیں پور دلی کے یوجنہ ویہار میں اور سامنے آپ کو دکھائیں تو یہ یوجنہ ویہار کا سی تین سو ستر ہے دیپک سنگلہ جو کہ آمادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں ویفسائی ہے ساتھ اساتھ میں آمادی پارٹی کے نیتاؤں بھی ہیں اور پور میں یہاں سے چناؤں بھی اس واسنگر سے لڑ چکے ہیں ان کے یہاں پر اب خبر یہ ہے کہ جانچ ایجنسی نے ریڈ ماری ہے آمادی پارٹی کے دعویٰ ہے کہ ایڈی کی ریڈ ہے اور علیکہ کس معاملے میں ہے اس کو لے کر کے ابھی کوئی ادھکاری کسٹی نہیں ہوئی ہے لیکن دیکھیں تو ایسے میں بہت مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ دیپک سنگلہ ہیں وہ گجرات میں آمادی پارٹی کے پرباری رہے ہیں ساتھ میں جو ایم سیڈی کا چناؤں تھا اس میں وہ سہ پرباری رہے ہیں اور آبکاری معاملے میں جس میں دلی کے مقرم منتری عوی ایڈی نے یہ آروپ لگایا ہے دعویٰ کیا ہے کوٹ کے اندر کی جو آبکاری نیتی معاملے میں ساؤتھ لوبی کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیسہ قطع طور پر لیا گیا ہے سو کروڑ اس میں سے پیتالیس کروڑ روپے گجرات میں الیکشن کے دوران خرچ کیے گئے تھے تو ایسے میں دیپک سنگلہ کیونکہ گجرات کے پرحاری رہے ہیں تو سمبھاونا اس بات کی بھی ہے کہ ان سے اس ماملے میں پوچھتاش کی جاری ہو حالانکہ ادھکاری طور پر ابھی اس بات کی کوئی جانکاری جو ہے وہ ایجنسی کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ جو ایڈی کی ریڈ ہے یا پھر آئیٹی ویبھاگ کی کیونکہ حالی میں ہم نے دیکھا تھا کہ تیس مارچ کو آمادی پارٹی کے دوسرے ویدھائک گلاب سنگھ جو کی مٹیالہ سے ویدھائک ہے ان کے یہاں پر آئے کر ویبھاگ کی ریڈ پڑی تھی تو اس بات کو لے کر کے بھی جانکاری پوری نہیں مل پائی حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈی کی ریڈ ہے ایک بار ہم کو تصویریں دکھاتے ہیں کہ یہاں پر سویرے سویری جو ہے جو جانچ ایجنسی ہیں اس کی ادھکاری پہنچے ہیں فیلحال گھر کے اندر ٹیم موجود ہے نہ کسی کو باہر نکلنے دیا جا رہا ہے نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا ہے اور لگاتار آمادی پارٹی سے جو جو تمام نیتاں ہیں ان کی مشکلیں یہاں پر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کہہ سکتے جانچ ایجنسیوں کا جو سکنجا ہے وہ لگاتار آمادی پارٹی کے نیت ناؤں پر کستا جا رہا ہے اور ان کے تمام جو بڑے نیتاں ہیں وہ آپ کاری ماملے میں جیل میں بند ہے جس میں دلی کے مکہ منتری عوینت کے جیوال کو بھی 21 مارچ کو غرفتار کیا گیا تھا